موسیقی 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 کر رہے ہیں اور کریں گے لیکن میں اپنے نوجوانوں سے بزرگوں سے ماہو بینوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک قیامت ان پر گزر رہی ہے وہ آپ کے مدد کے منتظر ہے اور آپ کی طرف ان کی نظریں ہیں تو بیارے مددگار لوگوں کی طرف ایک قدم بڑھائیں اور انسانیت کی خدمت کریں قدمت فانڈیشن پی پی اٹھاراں کا یہ جو کیمپ ہے اس وقت صرف یہ کیمپ اس جگہ پہ نہیں ہے اس پورے ایریے کے اندر پورے زلے کے اندر اور پورے اگر میں کہہ دوں صوبے کے اندر اس طرح کی کیمپنگ ہو رہی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی ہم بھی تقریباً جب ادھر آئے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں شاید لوگ اس چیز کو سراہیں نہ سراہیں لوگ ہمارے ساتھ تاون کریں نہ کریں لیکن یقین مانے کہ میں بڑا خوش ہوا جو احساس ہے نا احساس کے اندر امیری یا غریبی نہیں ہے احساس ایک ایسی چیز کا نام ہے جو کسی کے اندر بھی اور کسی وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے یہاں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ چھوٹا سا کلے لے کے آیا اور اپنے حلال کی کمائی میں سے پاکٹ میں سے پچاس روپیہ نکالتا ہے اور باکس میں ڈالتا ہے اور میرے ذہن میں فور یہ سوال آیا کہ یار یہ احساس ہے اور یہ احساس ان بچوں کے اندر اگر ہے تو اس امت کے اندر ابھی احساس زندہ ہے ہم کسی امت کو اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر رمک باقی ہے زندگی باقی ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر ان کے اندر انسانیت باقی ہے انسانوں کے لیے اپنا تن مان دھن اور اپنے پاس جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو مال دیا ہے اس مال میں سے کچھ قربان کرنے کے لیے اگر وہ کچھ دے رہے ہیں تو اس مین کے ان کے اندر وہ زندگی باقی ہے احساس ہے تو زنگی ہے اگر احساس نہیں ہے تو زنگی نہیں ہے اور اس وقت میں جو میری اپنی علم ہے میرے اپنا علم ہے اس کے مطابق کوئی تقریباً ستر فیصد پاکستان ڈوب چکا ہے اس کے اندر کوئی ڈیٹھ دو ہزار تو ایسے لوگ ہیں جو اون ریکارڈ ہیں جو اس وقت فوت ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ کتنا زیادہ ہیں جو ملبے کے اندر اس وقت دبے ہوئے ہیں اور جن کا علم ہی نہیں ہے ہمیں ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر کدھر ہیں ان کی کوئی اعتادات کا شمار ہی نہیں ہے اور اب یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کم سے کم ایک لاکھ سے زیادہ مویشی وہ غریب لوگ جنہوں نے مال مویشی کے ذریعے اپنے گھر کا نظام چلانا ہے اور وہ آپ جانتے ہیں دولشتان اور آگے پیچھے نواہی گاؤں کے اندر فصلیں ان کی تیار تھیں فصلیں ساری کی ساری بیہ گئی ہیں وہ جنہوں نے مال اپنا گھر کے اندر رکھا ہوا تھا اب وہ کیا کریں کس کو دیکھیں اس وقت انشاءاللہ الخدمت فانڈیشن نے جو قدم اٹھایا بہتی احسن قدم اٹھایا اور بہت سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے ان کے سابقہ کاموں کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی ان کے ساتھ آمن کر رہے ہیں اور ادھر آ کے یقین مانے پانچ زار بیس زار دس زار تین زار آٹھ زار اور باہر سے بھی کال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار ہمارا سمان ہے مال کا لے کے آئیں کپڑے جوتے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پڑا ہوئے اور کافی بھی آ بھی رہا ہے اور ہم تو کیمپ کو کچھ دیر کے لیے لگانا چاہ رہے تھے لیکن لوگوں کے اس برپور کمپین کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی اس برپور رویہ کو دیکھتے ہوئے اور ہمارا ساتھ دینے کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم مغرب تک یہ لے کے جائیں گے کیونکہ یہ کیمپنگ دو دن کے ماری تھی اور تقریباً میں یہ سمجھ سکتا ہوں اس وقت تک یہ پہلا دینی ہے اور کچھ ٹائم کے لیے لاکھ سے زیادہ امانت اور آرام سے یہاں ہو چکی ہے اور اسی طرح بہت سمان بھی ہمارے پاس ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں تفیق دے کہ اس طرح کے مسئبت کی گھریوں میں ایسے مسلمانوں کے لیے ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں امانت دی ہے جو رقم دی ہے یہ بیسیکلی امانت اللہ کی ہے اور اس وقت اللہ یہ دیکھ رہے کہ ہم میں سے کون کون ایسا ہے جو اس وقت اپنے اس پاک مال میں سے اپنے ان بھائیوں کا بھی احساس کرے گا جو اس وقت کو اس وقت ضرورت ہے ان کو بہت شکریہ تھیں کیمپ کے والے سے یہ ہے کہ جیسے دو زار پانچ میں زلزلہ آیا تھا اور واقعی ہم نے ثابت کیا تھا لوگوں نے کہ مسلمان ہیں ابھی بھی یہی صورتحال ہے یعنی کہ اس کیمپ میں چھوٹا علاقہ ہمارا اتنے زیادہ امیر آدمی نہیں ہیں جو لوکل ہیں یعنی کہ کمزور آدمی زیادہ تو یہاں تک کہ وہ ایک یعنی آر بندے نے help کی ہے یعنی کوئی غریب ہے جیسے بھی ہے زیادہ جو ہیں نا جو غریب بندے انہوں نے help کی ہے ہماری تو یہ بڑا زبردست لگا ہے کیمپ کا بہت فائدہ ہوئا ہے اور یہاں تک کہ ایک بڑی خوشی کی بات ہوئی ہے ریڈیوں والے ایک بچہ چھوٹا سا اس نے کیلے والی ریڈی لگائی ہوئی تھی کیلے بیچ رہا تھا وہ آیا اس نے پیسے ڈالے ہیں چنگچی والے آئے ہیں اس نے ڈالے ہیں رکشے والے آئے ہیں انہوں نے دیا ہے تو بڑا اچھا جنہی کے ریسپونس ہوئا ہے بہت اچھا جو ہے علیکم السلام آپ ایک کیمپ کے حوالے سے آپ بتائیں اس کیمپ کے حوالے سے یہ دوگسو یوسی فائف کی طرف سے جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں اور الحدمت کی طرف سے ہم نے یہ کیمپ لگایا ہوئے اس میں ہمارے جو سند بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں جتنے بھی لوگ سیلاب زدگان کی وجہ سے اسافت کی وجہ سے شدید ترین تکلیف میں ہیں تو ہم ان بائیوں کے لیے ان بینوں کے لیے امتعاد کے منتظر ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی مغیر عزرات ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں کہ وہ دل کھول کر اتیاد دیں اور اس کیمپ میں جمع کرائیں یا الخدمت کے جس جس جگہ پر بھی کیمپز ہے یا کارکنان خدمت کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ اپنے مال اپنا اخلاص اپنی زکاة اپنی خیرات ان کے پاس جمع کرائیں کہ ان بہنوں اور ان لوگوں کے لیے ایک ذرے مال اور چاہون کا شکل میں میسر ہو جائے